دعوت اور اصلاح کے کام کے اندر کچھ عدب کا ہم خیال اگر رکھیں گے انشاءاللہ تو پھر ہماری دعوت اور جو ہے اچھی ہو سکتی ہے تو کچھ چیزیں جو ہم جانے کچھ اصول جس کی وجہ سے ہماری دعوت بہت اچھی ہو سکتی ہے اور ہم لوگوں تک دین کے بعد پہنچا سکتے ہیں تو سب سب لئے یہ کہ دین جس چیز کے آپ دعوت دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کو علم کے ساتھ اس چیز کا علم بھی ہو ساتھ میں عمل بھی ہونا چاہیے علم ہو ساتھ میں عمل بھی ہو خالی علم سے کام نہیں چلے گا علم تو ہے مجھے کہ یہ لیکن عمل اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ دعوت جو ہے آپ کی قبول نہیں ہوگی اور وہ سامنے والا ایکسپ نہیں کرے گا یعنی کہ آپ کے عمل ویسے ہونے چاہیے سارے آپ جو ہے کہہ رہے کے نجد رکھے ہیں شادیے کے اندر کتنی بیدات ہو گئی آج کر لوگ جو حلدی لگا رہے ہیں مہندی لگا رہے ہیں وہ سیرے بند رہے ہیں لوگ اڑتے آ رہی ہیں وہ بینڈ باجے بج رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اتنی ساری بیدات یہ سب چیزے ہو گئی اس کے بعد میں خود کی آنپر شادی ہو رہی ہے خود کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے اندر سب چیزے پھر چالوں اس کے بعد پھر اگر وہ دعوت دے گا تو کہے گا بھائی پہلے تو تو اپنے گھر میں خود کی شادی تو صحیح کر لیتے ابھی تمہارے گھر میں شادی تھی وہ صحیح نہیں کری تم نے تو اس کے بعد پھر ہم کو سمجھا رہے ہیں وہ دین کیا ہے تو پہلے خود تو دین کو اپنا ہو تو یہ کیا ہے تو یہ سب چیزے کیا ہے کہ اس چیز پر آدمی اس کی بات پر پھر گوھر نہیں کرتا اس کی جات پر گوھر کرتا اس کی جات پر وہ گوھر کرے گا کہ یہ بات بول رہا ہے لیکن یہ اس کی جات سمیچ نہیں کھا رہا تو اس کے اندر وہ یہ ہے کہ علمک ساتھ میں اس پر عمل بھی کہہ رہے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سور بکرہ سور نمبر دو آیت نمبر چومالیس میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم دوسرے کو اچھا ایک حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو کیا تم عقل نہیں رکھتے تمہیں عقل نہیں ہے کہ دوسرے کو تو سمجھانے جا رہے ہو لیکن خود کو بھول جاتے ہو اسی طرح جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص جہنم میں لائے جائے گا اور وہ جو ہے اپنی ایک کولو وہاں پر ایک گھومنے کی جگہ ہوگی جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے گول گول گھومتا ہے اور اپنی پیٹ کے اتھڑیاں نکال کر ہاتھ میں لے کر وہ گھومتا ہوگا وہ سارے جہنم ہی سب جمع ہو جائیں گے وہاں پر جہنم یہاں پر اس سے پوچھیں گے پیچان لیں گے اس کو تو بولیں گے ارے تُو ایک سخت سے تُو یہاں کیا کر رہا ہے تُو تو ہم کو دنیا کے اندر اچھے نیک عمل کی نصیت کرتا تھا کہ یہ مت کرو یہ برا یہ اچھے عمل کرو تو تُو یہاں کیسے آ گیا تو وہ کہہ گیا کہ میں تم کو تک اتار تھا لیکن خدا عمل نہیں کرتا تھا تو یہ کے ساتھ میں وہ نیک عمل بھی کرے اور اسی طرح جہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ سب سورہ نمبر ایک سے قائد نمبر دو میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اسی بات کو کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو تو عمل پیرا بھی ہونا چاہیے اور اللہ کے نزدگی بہت بہتی چیز ہے کہ تم اسی بات کہہ دو لیکن تم اس پر عمل نہ کرو تو عمل ہوگا تو پھر اثر بھی اس کا ہوگا موسیقا